ابھی موقع ہے آج باز آجاؤ یہ چاند دن کی چاندی پھر انجیری رات ان کو پتہ ہے ہم یہاں جیت نہیں پائیں گے تب ہی انہوں نے اعلان کیا پہر کے لوگوں کا پچیس لاکھ ووٹ یہاں ڈالیں گے لوگوں کی بدعا مت لے لو آپ لوگوں نے ہمارا جمہو کشمیر تباہ کر دیا آپ لوگوں نے ہمارا جمہو کشمیر برباد کیا ہے ہمارا جمہو کشمیر تباہ ہو چکا ہے جمہو کشمیر ہمارا برباد ہو چکا ہے کن لوگوں نے کیا یہ بہت بہت سرکار نے کیا جو ہمارے پرائیمرش صاحب نے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوڑ مونی کشمیر اور میں آپ کے ساتھ زرکا شافی ناظرین کچھ دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ آیا الیکشن کمیشن کی جانب سے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے نون لوکلز بھی یہاں پہ جو ہے ووٹ ڈال سکتے ہیں اسے سب پہ بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے بابر شیر ان سے ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے کیا کچھ کہتے ہیں یہ اس سٹیٹمنٹ کے بارے میں شکریہ تو کیا کچھ کہنا ہے آپ کا اس سٹیٹمنٹ کے بارے میں میڈم میں ایک چیز بتاؤں گا جب باج باج سرکار بارس میں آگئی تب سے آج تک یہاں اندہ قانون چڑھ رہا ہے کوئی قانون انہوں نے صحیح نہیں بنایا یہ سارا اندہ قانون ہے سب سے پہلے ہم کو جمہو کشمیر کو رکشہ کریں گے اللہ تعالیٰ اور یہاں جو ہماری بزرگ دین ہیں اس کے بعد وہ کریں گے رکشہ جتنی بھی قانون انہوں نے بنایا آج تک وہ سارا قانون ان کو پھیل ہو چکے ہیں آج انہوں نے نیا آرڈر کیا ہے کہ پچیس لاکھ باہر کے لوگ ووٹ ڈالیں گے یہاں میڈم شیر رہتا ہے شیر نے قدم اٹھایا انشاءاللہ خدا کے گھر میں دیر ہے ان کو پتھان کوٹ سے آگے بگائیں گے میں نے ان کو پتا چل گیا کہ یہاں باج پا والوں کو کھالی ہاتھ سے لوٹنا پڑے گا یہ بابر شیر کا وعدہ ہے پتھان کوٹ سے آگے ان کو بگائیں گے یہ میرا وعدہ ہے اور سب پارٹیوں سے میں روکیسٹ کرتا ہوں چاہے پی ڈی پی ہو انسی ہو کانگرس ہو یا سی پی ایم ہو پیپلز کان پرنس ہو پی ڈی ایپ ہو یا سوشل ایکٹیویسٹ ہو یا میڈیا والے میرا روکیسٹ ہے سبوں سے خدا کے لیے یہ جمہو کشمیر ہماری ماں ہے جمہو کشمیر ہماری بیٹی ہے اس کے لیے کام کرو وہ کام مت کرو ہمارا جمہو کشمیر تباہ ہو چکا ہے جمہو کشمیر ہمارا برباد ہو چکا ہے کن لوگوں نے کیا یہ بہت بہت سرکار نے کیا جو ہمارے پرائیمرش صاحب نے بڑے بڑے دعوی کیا ہے جمہو کشمیر کے لوگ کے ساتھ گلے لگائیں گے جمہو کشمیر کے یوان کے ساتھ گلے لگائیں گے پانچ اکس دو ہزار انیس انہوں نے وعدہ کیا ہے تین سو ستر پینتیس یہ ختم کریں گے یہ تو ایک لکاوٹ بن گئی تو مجھے بتاؤ ہمارا تیس چالی سال اس سے آج تک پیچھے ہو گیا کیا فائدہ مل گیا میں پرائیمرش صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کوئی اس دنیا سے نکلنا جائے آپ کو بھی نکلنا ہے ہم منسٹر کو بھی نکلنا اس دنیا سے لوگوں کی دعا لے لو لوگوں کی بہت دعا مت لے لو آپ لوگوں نے ہمارا جمہو کشمیر تباہ کر دیا آپ لوگوں نے ہمارا جمہو کشمیر برباد کیا ہے یہ چیز بتائے کہ جو یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ نون لوکلز وہ ڈال سکتے یہ صحیح رہے گا کشمیر کے لیے یہ کوئی صحیح کانون نہیں ہے یہ کانون صحیح ہے ان کو پتہ ہے ہم یہاں جیت نہیں پائیں گے تب ہی انہوں نے اعلان کیا باہر کے لوگوں کو پچھس لاکھ ووٹ یہاں ڈالیں گے میں دیکھوں گا منڈے تک منڈے کو پی ای جڈی والوں کا میٹنگ ہے میں دیکھوں گا کیا کریں گے اگر نہیں انہوں نے کوئی پیسہ نہیں کیا تو شیئر تو اکیلے نکلیں گے جنگ کے میدان میں یہ جنگ بابر شیئر اکیلے لڑیں گے اگر مجھے اسی دن بھی مارنا پڑے گا میں جان دینے کے لیے اس جمہ کشمیر کے ماں کے لیے میں جان دینے ساتھ سے پہلے بابر شیئر جمہ کشمیر کے ماں کے لیے جان دیں گے یہ وعدہ دیتا ہمیں آج شکروار کے دن میں نے جو وعدہ دیا ہے جمہ کشمیر کے لوگوں کو انشاءاللہ آنکھری سانشے تک یہ جنگ میرا جائری رہے گا یہ جیس بتائیے کہ آپ جو ہے کیا کچھ ہوگا اس کے بعد کیونکہ آپ جو ہے نون لوکلز کو یہ دیا گیا ہے کہ وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اس چیز کے لیے میں اکیلے لڑوں گا آئے دن جو ہے آپ کے ایسے سٹیٹمنٹس باہر آتے ہیں کہ آپ بولتے ہیں کہ کوئی بھی سٹیٹمنٹ آتا ہے اس کے بعد آپ کا سٹیٹمنٹ یہ آتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا یا اگر بات میں دعویٰ سے کہتا ہوں آپ کے میڈا کے چنل کے مہادیم سے میں مسیج دینا چاہتا ہوں پرائیمنٹس صاحب سے جنہوں نے یہ کونون بنایا اگر میرا جان بھی نکلے گا میں جان دینے کے لیے تیار ہوں یہ کونون کبھی ببرداشت نہیں کریں گے ببرشیر کیوں میں بچ پاور لیڈوں سے یہاں کہنا چاہتا ہوں یہ جہنٹ کے کے والے ہیں ان کے بچوں کو بھی مستبل خراب ہو جائیں گے ان کو بھی ابھی موقع ہے آج باز آ جاؤ یہ چاند دن کی چاند نہیں پھر اندھیری رات آپ کو بھی بچوں کو بھی مستبل خراب ہو جائیں گے ابھی بھی موقع ہے بچ پاور کا دامن چھوڑ دو میں ایک چیز آپ کے چنل کے مہادیم سے جمہو پرونس کے لوگوں سے چائے ہندو ہو مسلم ہو سیکھو میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں ابھی بھی موقع ہے کہ ایک ہی پلے پھارم پہ آنے کی کوش کرو چاہے بی جی پی ہو پی ڈی پی ہو نسی ہو کانگرس ہو چاہے کوئی بھی پارٹی جمہو پرونس کے لوگ ہیں ان کو بھی ایک ہی پلے پھارم پہ آنے کی کوش کرنا چاہے کہ ان کا بھی بچوں کا بھی مستبل کا سنچنا چاہے سبوں کو جمہو کشمیر کے لوگوں کو چاہے ہندو ہو اس جمہو کشمیر کو مہاں کو بچانا ہے کیا پھر آپ کا یہ کہنا ہے کہ پوری کشمیر آپ کے بروں سے رہے انشاءاللہ لوگوں کا پتہ ہے بابرشیر کے دل میں کیا ہے بابرشیر کو کسی دن گلتی بھی ہو جائیں گا اگر دس کام میں صحیح کروں گا ایک نت ایک دن ایک کام گلت بھی ہو جائیں گا وہ گلت جان پوچھ کے نہیں کروں گا مگر اس میں بھی کوئی مقصد ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ آخری دن تک لوگوں کو پتہ چل جائے گا بابرشیر کے دل میں کیا ہے انشاءاللہ باقی تو گھر کے لئے کرسی نہیں ڈونڈ رہا ہوں میں میں ڈونڈ رہا ہوں یہ جمہو کشمیر کے ماں کے لئے میں رکشہ کروں گا جمہو کشمیر میری ماں ہے جمہو کشمیر ہماری بیٹی ہے اس کا فرض بنتا ہے بابرشیر کو رکشہ کرنا چاہے جمہو کشمیر کے لیڈر کریں گے یا نہیں کریں گے تو مگر بابرشیر یہ فیصلہ کریں گے تو کس طریقے سے اس وقت آپ ان باتوں کو ان سٹیٹمنٹس کو لے رہے ہیں یہ تو غلط فیصلہ ہے ایک طرف میں جمہو کشمیر کے لوگوں کے حق کے لئے کام کر رہا ہوں کیونکہ جمہو کشمیر میں حالات دن با دن میں اس میں رول ادا کرتا ہوں کہ جمہو کشمیر میں حالات میں بہتری آنا چاہیے جمہو کشمیر کے یوہوں کو کوشت کر رہا ہوں دوسری طرف سرکار کالا کانون پر کالا کانون نافذ کر رہے ہیں جہنڈ کے سٹیٹ میں باقی ملکوں میں کیوں نہیں یہ سارا کانون جمہو کشمیر کے لوگوں پر انہوں نے ٹھوسا ہے میڈم میں آپ کے چنل کے مہادیم سے فارق صاحب عمر صاحب میڈم محبوب حمتیج جی اور سجاد لون صاحب اور ہمارے پریزیڈنٹ ہے جہنڈ کے کا پریزیڈنٹ نیا پریزیڈنٹ کانگرس کا وقہ رسولوانی صاحب اور پی سی سی کا پریزیڈنٹ سجاد صاحب اور ہمارے التاب بخاری صاحب اپنی پارٹی کا التاب بخاری صاحب اور حکیم محمد یعسین صاحب اور پینتھرز پارٹی یہ کیا نام ہے اس کا تارگیمی صاحب میں ہاتھ جوڑ کر اپیل ان سے کرتا ہوں ابھی بھی موقع ہے جمہو کشمیر کے ماں کے لئے کچھ نت کچھ کرو ایک ہی پلے پھرم پہ آ جاؤ اس جمہو کشمیر کے ماں کو بچاؤ میرا مسیج یہ ہے اگر میں دیکھوں گا منڈے تک اگر انہوں نے فیصلہ ٹھیک کیا تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو انشاءاللہ تو اس لوگوں کو ببرشیر اکیلے نکلیں گے ببرشیر نے وعدہ دیا آج اگر اس پر میرا جان بھی چلیں گے تو یہ ہم کرنے کے لئے تیار ہے ناظرین آپ نے دیکھا کہ ببرشیر نے منڈے تک کا وقت دیا ہے اب دیکھیں کہ منڈے کے بعد کیا کچھ ہوگا ببرشیر کی طرف سے بھی اور کیا کچھ ہوگا کشمیر کے اندر دیجے اجازت اسلام علیکم